ژسر نمسکر دوستو سواغت ہے آپ کا ٹیشی ٹیلر چینل میں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ فل سٹل مسین امریلا ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس مسین میں کون کون سے پیچھ Ps آپ کی محمد کی مچنے اوف 잊 سچا پنام جائے drasticohow آپ کو پتہ ہوتا ہوتے ہیں وہ sommesAR بہت جزیزی سے کسوارو الہработبرbe ہوتے ہیں تو کہاں پیچ่ کو پنچ ہو جاتے ہیں اُن سے کیا کیا پرولم آگے وہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جس سے محرین یہ کبھی بھی صحیح کر سکتے ہیں مالی جو چلا رہے ہیں اور اچانک سے آپ کی مسین کہیں اوپر سے خراب ہو گئی اور آپ کی جو مسین ہے وہ جام ہو گئی ٹھیک ہے نا یا پھر سوئی سلانک آپ کی اوپر نیچے ہو ہی نہیں رہی ہے یا پھر جو ہے آپ کی مسین اچانک سے چونکا دینے لگی یا پھر آپ کی مسین اچانک سے مالی جو سوئی توڑنے لگی تو کہاں سے کیا پروبلم آ جاتی ہے وہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جس سے جو ہے آپ کا حسانی سے اس کو صحیح کر سکتے ہیں تو چلے دوستو بیڈیو کو شروع کرتے ہیں بیڈیو پسند ہے بیڈیو کو لائک شیئر کمنٹ جرور کریے گا تو دوستو یہاں پر شروع بات کرتے ہیں سب سے پہلے سوئی کی اگر مال لیجائے یہ چھوٹکیں آپ کی کھل جاتی ہے یا پھر لوج رہتی ہے تو آپ کی سوئی جو آئے وہ نیچے گھر جائے گی تو یہ تو سب کو ہی پتا ہوتا ہے جب اگر چھوٹکیں کھل جائے تو سوئی نیچے گھر جائے گی تو اب بات کرتے ہیں یہ آپ پینچ دیکھ سکتے ہیں یہ والا پینچ پینچ ہے اگر یہ آپ کا سلپ ہوتا ہے بار بار یا پھر لوج ہو جاتا ہے تو ہوتا گیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ یہ جو والا پینچ جو ہے اگر ماں لیجائے آپ کوئی موٹا کام کر رہے ہیں مطلب موٹے کپڑے پر چلا رہے ہیں تو یہ پینچ سلپ ہونے کے چانس زیادہ رہتے ہیں سوئی سلک اوپر نیچے ہونے کے چانس زیادہ نہ šتیا ہے تو آسکر اگر یہ پینچ fluj ہو گیا یا پھر آپ کا ڈھیلا ہو گیا یا پھر آپ بار بار ٹائٹ کر رہے ہیں ٹائٹ نہیں ہوتا پھر سے لوج ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ دو Freeze نیاâ ڈالنہ ہوگا کیوں کہ اگر آپ پہیسا نہیں کرے گے تو آپ کی سوئی سself命 کا سنٹر جو ہے وہ ہٹ جائے گاurg اگر ایک ایک پلے اگر آپ کا ہٹ گیا سنٹر مل لیجاز کا 10 سوٹ بھی تھا ہٹ گیا تو ہوت گیا کہ سوئی جو سوئی کی سلانک کا ٹائمنگ ہے وہ آؤٹ ہو جائے گی اور آؤٹ ہو جائے گی تو آپ کی مسین چونکا دینے لگے گی سلائی چھوڑنے لگے گی اور دھاگا بغیرہ بھی کاٹ دے گی سوئی بغیرہ بھی توڑ سکتی ہے تو اس طریقے سے اوپر نیچے کر کے جب آپ دیکھیں گے اگر سلپ ہو رہی ہے یہ بار بار اس طریقے سے کھینچ کے دیکھیں گے سلپ ہو رہی ہے تو آپ کو یہ پینچ دوسرا لگانا ہوگا خطو بگی اچھے لمبے بڑے پینچ کرتے آپ کو ٹائٹ کرنا ہوگا دیکھیں جسا کیا پینچ کت کتی لوگ پینچ کت سے آپ کو ٹائٹ کرنا ہوگا چھوٹا ما پینچ کتات ہے اس کو ٹائٹ کرنا رہے یا پھر ٹیشٹر وغیرہ کیا کیونکہ یہ فرчес mantener کانک ہوگا کیونکہ بت confiance چلو ہو جاتا ہے یا پھر نکل جاتا ہے تو آپ کو زیادہ کچھ فرق نہیں پڑے گا یہ بالا پینس سے بھی زیادہ کچھ فرق نہیں پڑتا ہے تو اب بات کرتے ہیں اگر آپ موٹے کپڑے پر چلاتے ہیں اور آپ کی سوئی کی سلاک یا پھر مسین یہاں سے آواز کرنے لگی ہے کٹ 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 کی یا پھر جو ہے آپ کی سوئی کے سلاک اوپن نیچے ہونے لگی ہے مطلب یہاں سے نہیں ہو رہی ہے لیکن یہاں سے یہ ایسا اوپر نیچے ہو رہا ہے تو آپ کو یہ بال سمجھ لیجئے جب ہم موٹے کبڑے پر چلاتے ہیں تو یہاں سے پینچ سلیپ ہو جاتا ہے کون سے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے پیچھے سائیڈ ہم آ چکے اگر ہم مسیر کو گھومائیں گے تو آپ کو پینچ ساف دکھیں گے پہلا پینچ تو یہ رہا اور یہ دوسرا پینچ یہ ہے تیسرا پینچ اور مطلب چار پینچ ہائیں یہ دیکھئے ایک نکل گیا دوسرا یہ ہے تیسرا یہ اور چوتھا یہ بالا اگر مالے جے آپ کی سوئی کے سلانک اوپر نیچے ہو رہی ہے تو یہ چار رو پینچ آپ کو یہاں سے تائیڈ کرنے ہوں گے اور پھول تاگت سے کرنے ہوں گے کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی سوئی کے سلانک بہت تیج آواز کرے گی چلنے پہ کھٹ کھٹ کے آواز کرے گی اور یہاں سے بھی سوئی نکلے گی تو ایسا لگے گا کپڑے میں بہت زیادہ لوڈ پڑ رہا ہو سوئی نیچے جانے میں جب آپ اس کو نیچے کریں گے اس کو چیک کرنے کا سب سے اچھا طریقہ جب آپ اس کو یہاں پر کریں گے نیچے سائٹ میں اور یہ اوپر نیچے کریں گے اس طریقے سے تو یہ تھوڑی سی اوپر ہوگی پھر نیچے ہوگی تھوڑی آدھا انچ لگوا اوپر ہوگی یہ تین سو پھر نیچے ہوگی اوپر نیچے مطلب ہوگی اور یہاں سے آپ کا پیس ٹائٹ ہوگا تو یہاں سے آپ کا دیکھیں گے کہ یہاں سے اوپر نیچے ہو رہی ہے تو ایسے میں وہ پیچ ٹائٹ کرے گے بلکل ہی آپ کی مسین صحیح ہو جائے گی دوسری چیز تو یہ ہو گئی اب بات کرتے ہیں تیسری چیز کی کبھی کے دار ہم مالی جو مسین چلا رہے ہیں اور سلائی اچانک سے ہماری مسین جو ہے وہ سلائی ترچھی دینے لگی ہے مطلب آپ سیدھی سلائی لگاتے ہیں پھر بھی ترچھی دینے لگتی ہے اور سلائی میں نم کپڑے کو بہت زیادہ کرتی ہے مسین اچانک سے کرنے لگی ہو ایک طرح بھاگنے لگی ہے مسین اچھے سے کام نہیں کر رہی ہے اور کپڑے کو کاٹ ایسا رہی ہے مطلب ایسا لگ رہا ہے کپڑا کٹ رہا ہو تو ایسے میں یہ پروبلم اگر آپ کی مسین میں ہے کیونکہ یہ اچانک سے ہو جاتی ہے اگر پیچ لوج ہو گیا تو پھر پروبلم ہو جاتی ہے تو ایسے میں آپ کو کون سا پیچ ٹائٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ دونوں دیکھنا ہوں گے اگر یہ لوج ہو تو ان کو فل ٹائٹ کر لیں کیونکہ یہاں سے لوج ہو گے تو بھی یہ پروبلم آئے گی کیونکہ دانتیں کھل جائیں گے پہلی چیت تو یہ ہے اور دانتیں اوپر نیچے کر کے دیکھ لیں اوپر نیچے تو نہیں ہو رہے اگر ہو رہے ہو تو نیچے پیچ ہے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہ آپ کو ٹائٹ کر لیں لیکن اگر آپ کے یہ ساری چیز پروبلم صحیح ہے یہاں سے تو آپ کو یہاں سے کائم کے پیچ ٹائٹ کرنا ہوں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے یہ پیچ ہے کائم کا اگر یہ لوج ہو جاتا ہے تو ہماری مسین سلائی اچھے سے نہیں دے گی اور یہ ساری پروبلم جو ہم نے بتایا ہیں کپڑے کو کاٹنا کپڑے کو اچھے سے پھینکنا نہیں اور نم بغیرہ کرنا اور سلائی ترشید دینا سب یہاں سے ہوتی ہے یہ پیچ ہے اور اگر ہم مسین کو تھوڑا سا چلائیں گے تو آپ دیکھیں گے ادھر سائٹ میں اکی یہ پیچ ہے تو دو پیچ ہائیے دونوں پیچ اگر آپ کو ٹائٹ کر لیں گے وہ آپ کے اچھے سے سٹنگ ہو جائے گے لیکن ایسا نہیں ٹائٹ کرنا ہído کہ ان کی سٹنگ ہوتی ہے سٹنگ کے حساب سے ان کو ٹائٹ کرنا ہوتے ہیں تو دوسرا ویڈیو کو دیکھ کے آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں کہ کائم کی سٹنگ آپ کس طریقے سے کائم کے پیچ کس طریقے سے ٹائٹ کریں تو دوسرا بیڈیو دیکھ کے آپ کو قیم کی ٹائمنگ کی سیٹنگ والا بیڈیو دیکھ کے آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں اگر آپ کی مسین کی سوئی جو ہے جانک سے نیچے ٹکرانے لگی ہے سوئی میں یا پھر جو ہے مالی جی آپ چلا رہے ہیں تو چونکا بگر آگے آنے لگیا ہے پہلے سائی چلتی تھی بعد میں چونکا آپ دینے لگی مسین سلائی چھوڑنے لگی ہے تو آپ کو سٹل ٹائمنگ ملانا ہوگی اب سٹل کے پیچھ یہاں سے تو آپ کو یہ پیچھ لوچ کر کے اور جو سٹل ٹائمنگ آپ کو سٹ کر لینا سٹل ٹائمنگ کے بیڈیو بہت سارے مل جائیں گے سوئی سلاک سٹل ٹائمنگ تی سی ٹیلررمڈ ڈالیں گے تب بھی آپ کو بہت سارے بیڈیو ہمارے مل جائیں گے تو آپ اس کو دیکھ کے سٹل ٹائمنگ سٹ کر سکتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کبھی کچھ ہمارے سٹل ٹائمنگ ہم سٹ کر دیتے ہیں اور پھر بھی بار بار ہمارا سٹل گھوم جاتا ہے تو اس کا قارن ہوتا ہے یہ والے پینچ دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں پینچ یہ ہوتے ہیں گراری کے گیر والے پینچ اگر یہ میں سے یہ پینچ لوج ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہاں سے ہمارے پینچ لوج ہوتے ہیں تو یہ جو روٹ ہے یہ اس کی ٹائمنگ آؤٹ ہو جاتی ہے یہ گھوم جاتی ہے مالے جے یہ پینچ لوج ہے اور مسین پوری چلائی گراری ہماری گھوم گئی یہ ساتھ میں روٹ نہیں گھومی تو ہماری سٹل ٹائمنگ آؤٹ ہو جائے گی تو ایسے میں پھر آپ کے سوئی توڑ دے گی بار بار سٹل ٹائمنگ آؤٹ ہوگی تو پھر آپ کی سلائی نہیں دے گی سلائی چھوڑے گی تو اگر آپ کے بار بار یہ چیز ہو رہی ہے دو تین بار ہو گئی ہے اور آپ نے دو ہے اس کو پھر سسائی کر رہا ہے سٹل ٹائمنگ تو آپ کو یہاں سے یہ گراری کے پینچ چیک کرنا ہوں گے یہاں سے فل ٹائٹ کریں گے سب سے پہلے دونوں دو ادھر لگے ہیں دیکھئے اور دو ادھر سائیڈ میں ہے نا ایک ادھر سائیڈ میں ایک ادھر سائیڈ میں دیکھئے میں دکھاتا ہوں تو چاروں پیچ یہ فل ٹائٹ کر لیں پھر سٹل ٹائمنگ ملائیں کبھی قدر ہمارے یہاں سے نہیں اندھر سائیڈ میں یہاں پر بھی یہاں پر بھی گراری کے پیچ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی آپ فل ٹائٹ کر لیں اس کے اندر ہوتے ہیں یہ پیچ اگر آپ کے لوج ہو جاتے ہیں یا پھر ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو آپ کی مسین خراب ہو جاتی ہے یہاں سے یہ سب سے زیادہ پروبلم ہوتی ہے باقی مسین میں کچھ نہیں پروبلم ہوتی ہے باقی آپ جو ہے اس میں اوہل بغیرہ ڈالتے رہے ہیں مسین آپ کی صحیح چلتی رہے گی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو جانکاری یہ پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے لوگوں کی الگ الگ جگہ سے پروبلم ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ سمجھ نہیں باتے ہیں کہ کہاں سے ہماری دکت کر رہی مسین تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا آپ کی مسین کہاں سے ایکچھل میں پروبلم کر رہی ہے باقی اور جو سیٹنگ اور جو پینچ بگرہ ہوتے ہیں وہ جلدی لوج نہیں ہوتے ہیں خراب بھی نہیں ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں یہ مینمین پوائنٹ ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو دوستو اچھا لگا ہو جانکاری پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی بارہ سبکرائب کر بیل آئی کنال پر جرور کلک کر لیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کو ساتھ اب تک کے لئے نمازکار